بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا مال واپس کرنا حضرت محمون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں کو چکے سے اسٹوہ میں لگایا کہ وہ یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دل میں کیا ارادہ ہے آیا وہ یزید کی بیعت نہ کرنے اور خود خلیفہ بننے کیلئے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہا اے ابو عبدالرحمن یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے صاحب زیادے ہیں اور آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ خلیفہ وقت کے خلاف کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ سے بیعت ہونے کو تیار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کہ آپ کی اس رائے سے تمام لوگوں کو اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا ہاں تھوڑے سے آدمیوں کے علامہ باقی سب متفق ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا اگر سب مسلمان اس رائے سے اتفاق کر لیں لیکن حجر مقام کے تین آدمی اتفاق نہ کریں تو بھی مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں اس سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں سمجھ گئے کہ ان کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کہ آپ اس آدمی سے بیعت ہونے کے لئے تیار ہیں جس کی بیعت پر تمام لوگ اتفاق کرنے والے ہیں اور وہ آدمی آپ کے نام اتنی زمین اور اتنا مال لکھ دے گا کہ پھر آپ کو اور آپ کے اولاد کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا آپ پر سخت حیرت ہے آپ میرے پاس سے تشریف لے جائیں اور آئندہ کبھی اس کام کے لئے میرے پاس نہ آئیں آپ کا بھلا ہو میرا دین آپ لوگوں کے دینار و درہم کے وجہ سے نہیں ہے میں شاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرا ہاتھ دنیا کے آلائشوں سے بلکل پاک صاف ہو حضرت محمون بن محران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت بن عمر رضی اللہ عنہوں نے اپنے غلام کو مقاتب بنایا یعنی اسے فرمایا کہ اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور مال کی ادائیگی کی قسطیں مقرر کر دیں جب پہلے قسط کی ادائیگی کا وقت آیا تو غلام وہ قسط لے کر ان کے پاس آیا انہوں نے اس سے پوچھا یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے اس نے کہا کچھ مزدوری کر کے کمایا ہے اور کچھ لوگوں سے ماغ کر لائیا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا تو مجھے لوگوں کا میل کچھ ایل کھلانا چاہتے ہو جاؤ تم اللہ کے لئے آزاد ہو اور جو مال تم لے کر آئے ہو وہ بھی تمہارا ہی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا حضرت محمد بن سیلین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عراق کے دیہات کے ایک چودھری نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس کی ایک ضرورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سپارش کر دیں چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی سپارش کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اس پر اس چودھری نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس چالیس ہزار بھیجے لوگوں نے بتایا کہ اس چودھری نے بھیجے ہیں تو انہوں نے واپس کر دیا اور فرمایا ہم نیکی بیچا نہیں کر دے حضرت عبداللہ بن عرقم رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عرقم رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا ذمہ دار و نگرہ مقرر کیا اور انہیں تین لاکھ اس خدمت کے عیوض دینے چاہے تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو تیس ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو اللہ کے لئے کام کیا تھا حضرت عمر بن نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا حضرت معاویہ بن قررہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت عمر بن نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ایک آدمی دراہم کی تہری لے کر ان کے پاس آیا اور کہا امیر حضرت مصاب بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی حرقاری کی خدمت میں ہماری طرف سے آتیہ ضرور پہنچ گیا ہے اس لئے آپ کی خدمت میں بھی بھیجا ہے یہ دراہم اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں تو حضرت عمر بن نعمان رضی اللہ عنہ نے لانے والے سے کہا جا کر ان سے کہے دینا اللہ کی قسم ہم نے قرآن دنیا حاصل کرنے کیلئے نہیں پڑھا اور اٹھے لئے ان کو واپس کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحاب زادیوں حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قتیلہ بنت عبدالعزہ بن عبدعصد جو کی بن مالک بن حسل قبیلہ میں سے تھی وہ ابھی مشرکی تھی کہ وہ گوہ روٹیاں اور گھی ہدیہ میں لے کر اپنی بیٹی حضرت اسما بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے ان کا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے گھر آنے سے روک دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ ترجمہ اور اللہ تعالی تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برطاہ کرنے سے منع نہیں کرتا یہ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ کو کہا کہ وہ اپنی والدہ کا حدیعہ قبول کر لیں اور انہیں اپنے گھر آنے دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مسکین عورت میرے پاس آئی وہ مجھے تھوڑی سی چیز حدیعہ کرنا چاہتی تھی مجھے اس کی غروت پر ترس آیا اس لئے مجھے اس سے حدیعہ لینا اچھا نہ لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ تم اس سے حدیعہ قبول کر لیتی اور پھر اسے حدیعہ کے بدلے میں کچھ دے دیتی میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس عورت کو حقیر سمجھا ہے اے عائشہ توازو اختیار کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توازو کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اللہ حمد صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد ومبارک وسلم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ